جب سے شاہنشاہ فریدی نے سایا کوپریشنز کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے اور اس وقت سے ہی پیڈ کیمپینز چلنا شاہنشاہ فریدی کے خلاف شروع ہو جکے کہ سارا قصوری شاہنشاہ فریدی کا ہے سارا ورڈ کا مروایا ہی شاہنشاہ فریدی نے شاہنشاہ فریدی کی وجہ سے ہی پورا کا پورا ورڈ کا پر ہے کیا شاہنشاہ فریدی نے محمد عامر کو بولا تھا کہ تم آخری اوور سارا کا سارا اٹھارا رنز کا سپر اوور یو ایس اے کے خلاف کرا دو کیا شاہنشاہ فریدی نے ہارس روک کو بولا تھا کہ تم آخری اوور میں پندرہ رنز یو ایس اے کے خلاف کھا جو کیا شاہنشاہ فریدی نے رزوان کا بلہ پکڑا ہوا تھا کہ خبرداد تمہیں رنز نہیں کرنے ہیں کیا شاہین شاہ فریدی نے بابا راظم کو بولا تھا کہ تم سارے کے سانن جو تمہارے رانز ہیں وہ تم اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کرو اور تم پورے کے پورے ورلڈ کپ میں فلاپ ہوئے ہو کیا شاہین شاہ فریدی کے پیچھے اس کہا تھا کیا شاہین شاہ فریدی نے بابا راظم کو بولا تھا ان سب کی جو بری پرفارمنس ہے جو شداب خان نے بری پرفارمنس کی کیا شداب خان کی سیلیکشن ورلڈ کپ میں بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ان کو کیوں نہیں پڑھا آپ نے دو سیلیکٹرز کو اٹھا کے فارق کر دیا کہ جی انہوں نے انپوٹ دی تھی انہوں نے غلط سیلیکشن کی تھی جس کی وجہ سے ان کو فارق کیا گیا کیا آپ کے کپتان بابا رازم نے کوئی سیلیکشن نہیں کی تھی آپ نے ابھی تک ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو سیف کرنا ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے بات شاہن شاہن شاہ افریدی کے خلاف پیٹ کیمپینز چلوا کے کہ شاہن شاہ افریدی نے سارا قصور شاہ انشاہ افریدی کا ہے سارے گروپنگ ہی شاہ انشاہ افریدی نے کی باگی کا کیا کوئی قصور نہیں ہے کیا بابا رازم کی بری پر فارمس کو سیف کیا جا رہا ہے یہ سارے بڑے بڑے سوال ہے جو فینس پوچھنا جاتے ہیں کہ بابا رازم کو سیف کیوں کیا جا رہا ہے ان کی کپتانی دوہزار پچیس کی کیونکہ ان کی اپس میں کمیٹمنٹس ہوئی ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی کہ چیئرمن نے یہ پہلے بول رکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے چیمپیانس رابی تک بابا رازم کو کپتان بنانا ہے آپ کی جب ڈیل ہو چکی ہے تو پھر کیسے اس ٹیم کی سرجری کا آپ نے لولیپاپ فینس کو دے دیا اپنے اوپر سے آپ لوگوں نے پریشر ہٹانے کے لیے فینس کو اس وقت کہہ دیا کہ جی اس ٹیم کی سرجری ہوگی ٹھہر جائیں ان کو واپس آنے تھے آپ تو ٹیم واپس آگئی کہاں آپ کی سرجری کریں غیرت کریں آپ لوگ سرجری کریں نکالیں بار کیونکہ ان لوگوں نے سیف کرنا ہے محمد ریزوان کے خلاف کون ایکشن لے گا پورا ورڈ کپ وہ بندہ نہیں چلا ہے کون کون اس کے خلاف ایکشن لے گا کہ شاہنشاہ بریدی کا ہی سارا قصور تھا آپ کو کرکٹ آسٹریلیا سے سیکھنا چاہیے انہوں نے کیسے آپ ریٹائیڈ پلیئر کو لے کر واپس آگئے ہیں انہوں نے چیمپئنس ٹوافی کے اوپر ڈیویڈ وارنر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ڈیویڈ وارنر نے کیا بولا ڈیویڈ وارنر نے یہ بولا کہ جناب میں اویلی بھال ہوں میں ریٹائیڈ ہو چکا ہوں لیکن میں چیمپئنس ٹوافی کرکٹ آسٹریلیا کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں جب آسٹریلیا کے سیلیکٹرز کے سب نے یہ سوال رکھا گیا تو آسٹریلیا کے سیلیکٹرز نے کہا ہے ہمارے کوئی بھی پلین کا حصہ ڈیویڈ وارنر نہیں ہے ہم نائے کھلاڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈیویڈ وارنر نے ریٹائرمنٹ لے لیا بس تھینکس ٹوافی کرٹ آسٹریلیا بس اب اپنا اور جا کر کئی کام کریں ہمارے اگلے ڈی آئی ہو ٹیسٹ ہو یا ہو ٹی ٹوینٹی ہم آسٹریلیا کے لیے آپ ڈیویڈ وارنر کو اپنے پلین کا حصہ نئی بنا رہے ہیں ڈیویڈ وارنر کو کلیر کلیر میسج دے دیا گیا کیا آپ نے اگر کوئی اور دھندہ کرنا ہے تو جا کر کریں ہم آپ کو دوبارہ کنسیڈرڈ ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یا پھر آپ کو چیمپیانس ٹوافی کرلے کے لیے ہم کنسیڈر آپ کو نہیں کریں گے یہ بڑا سٹیپ لیا گیا ہے یہ کرکٹ آسٹریلیا سے پی سی بی کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی بری پرفیمس ہے بس ٹھینکس آپ جائیں دور نائے لڑکے اور پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں نائے لڑکوں کو لے کر آئیں آپ بابا رازم رزوان وہی انہی کے پیچھے آپ چھپتے پھر رہے ہیں اس لیے تو آج نائے لڑکے پیچھے دھکے کھا دے پھر رہے ہیں پیچھے اپنے ملک کو چھوڑ کر کئی اور جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ شاہنشاہ فریدی غیغلا پیٹ کمپیز چلوا کے بابا رازم کو بھی سیف کیا جا رہے ہیں رزوان کو بھی سیف کیا جا رہے ہیں شہداب کو بھی سیف کیا جا رہے ہیں سب کچھ کیوں کہ انہوں نے سائے کاؤپریشنز کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا باز جی انہی کے خلاف ہاتھ دو کر پڑ جاؤ باقی سب کا کوئی قصور نہیں ہے